ہلو ایوریوان اسلام علیکم نمستے سرکال کیسے ہیں آپ لوگ ای ہوب آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کی ویڈیو پہ ہم ریاکشن دیں گے ویڈیو کا ٹائٹل ہونے والا ہے پوائنٹ آف فیو وید آرزو کازمی اور پاکستان اور ملاز جنت ایڈونٹ نو کہ یہ ویڈیو کیسی ہوگی بات دیفینیٹلی اس میں ہمیں کافی چیزیں جاننے کو ملیں گی دیکھتے ہیں کہ آرزو کازمی کیا پوائنٹ آف فیو دے رہی ہیں اس کی بارے میں تو پھر ہم اپنی رائے بھی دیں گے شیئر کریں گے کیا رائٹ ہے کیا رونگ ہے اس میں سو یہ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ریاکشن دیتے ہیں سا لیکس سٹارٹ موسیقی اسلام علیکم نمشکار سسریع کال اور گوڈیوڈنگ میں ہوں آرزو کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف فیو آج کل جی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے تو ہماری زیادہ تر ڈیبیٹس جو ہیں یا زیادہ تر جو ویڈیوز کہنا چاہیے ڈیبیٹس تو نہیں لیکن ویڈیوز جو ہیں وہ ہم افطار کے بعد ہی بناتے ہیں ذرا پکوڑے شکوڑے کھا کر اور کوشش یہ ہے کہ آپ کے لیے اچھی ویڈیوز لائی جائیں ہم تھوڑے سے بولٹ سبجیکٹ کی طرف جائیں ہم تھوڑا سا کھل کے بات کریں اور دیکھتے ہیں کیا ریسپونس آتا ہے لوگ کیا سوچتے ہیں لوگ کیا بات کرتے ہیں ویڈیوز دیکھنے کے بعد اس سے بھی ہمیں بہت کچھ معلوم ہوگا بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور اگر کہیں پہ میں کچھ غلط بات کرتی ہوں اور تو بالکل میں کریکشن کے لیے تیار ہوں آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں اور لیکن سب سے پہلے جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اچھا جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آج کی بات کرتے ہیں آج کی بات ہمیں کرنی ہے پاکستان کی بلکل اور ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم زیادہ تر ایسی ویڈیوز بناتے ہیں جس میں انڈیا پاکستان کی بات ہوتی ہے اور پوری کوشش ہے پوری پوری کوشش ہے میری شروع سے کہ انڈیا پاکستان کے درمیان جو ہیں ریلیشنز اچھے ہوں اور یہ جو لڑائی جھگڑا ایلو سی پے اور ویسے بھی جو چلتا رہتا ہے وہ نہ ہو اور اچھی بات یہ ہے کہ کافی حد تک جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے سیس فائر بھی ہو چکا ہے اور آگے بھی بات جو ہے وہ تھوڑا آرام آرام سے ہی ہو رہی ہے تو ہوپلی کچھ نہ کچھ بہتر آئے ہوں گے آئے جائیں گے آئے نہیں ہوں گے سوری آ جائیں گے اور ہم کچھ بیٹر ہوتا ہوا ہی دیکھیں گے لیکن آج ہم بات کچھ اور کرنے جا رہے ہیں آج ہم بات کریں گے پاکستان کی آج ہم صرف اور صرف فوکس ہمارا ہے پاکستان کے اوپر اور ہم یہاں کی میں بات کرنا چاہوں گی یہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے تک جو ہے کس طرح سے ایک جو انتہا پسند ایک ایکسٹریمسٹ گروپ جو ہے تحریک لبیک پاکستان آہ ان کا پروٹیسٹ چل رہا تھا اور یہ صرف آہ ابھی کی بات نہیں ہے تو تاؤزن سیونٹین میں بھی ان لوگوں نے کیا تھا اور اس ٹائم پہ جو ابھی کے آہ ہمارے پرائیم منسٹر اور ہمارے جو فورن منسٹر ہیں عمران خان صاحب اور شام احمد قریشی صاحب وہ ان کے ساتھ ہمیں بیٹھے ہوئے بھی نظر آئے اور میں نے آپ کو شاید وہ پیچر بھی دکھائی تھی یہ دیکھئے یہ دونوں جو ہے یہ تحریک لبیک پاکستان کے پروٹیسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹو تھاؤزن سیونٹین میں تو آبیسلی جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں اس ٹائم پہ آپ جن غلط باتوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں واپس مڑ کے آپ کی طرف آتی ہیں پاکستان میں ایک یہ بالکل ایک پرابلم چلی آ رہی ہے ابھی سے نہیں پچھلے چالیس یا پہ تالیس سال سے یہ پرابلم چلی آ رہی ہے پاکستان میں کہ یہاں پر بہت زیادہ انتہا پسند جو ہے گروپ وہ بن گئے ہیں بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ گروپ جو ہے وہ یہاں پہ اسٹیبلش ہوئے ہیں اور ان کو بنانے والے بھی پاکستانی ہیں ان کو کسی نے بھارت سے آکے کسی نے چائنہ سے آکے یا کسی نے افغانستان سے آکے دنیا کے کسی بھی کونے سے آکے امریکہ سے ایکس ویزٹ کہیں سے نہیں بنایا یہ سب کے سب گروپ جو ہیں وہ پاکستان نے خود ہی بنائے ہیں یہاں کی جو بھی لوگ ہیں آپ جانتے ہیں ان کو چاہے ہم اس کو اسٹیبلشمنٹ کہیں چاہے ہم اس کو ڈیو اسٹیٹ کہیں انہوں نے اپنے فائدے کے لیے ان گروپ کو بنایا اور اس کے بعد اب خود ہی وہ ان گروپ کی گروپ میں ہیں اب خود ہی ان گروپ نے ان کو پکڑ لیا ہے اور اب وہ چاہا کے بھی ان سے پیچھا نہیں چھوڑا پا رہے ہیں ایفی ٹی ایف میں تو ہمارا نمبر ہے ہی اور گریل گریل اسٹ میں ہم بھی موجود ہیں اور ادھر سے جو ابھی ریسنلی جو ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں پاکستان میں تین چار دن پہلے اس کے بارے میں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ گریل سے بلیک میں جانے میں ہمیں نہ تو زیادہ محنت کرنی پڑے ہیں اور نہ ہی زیادہ انتظار کرنا پڑے گا لیکن خیر ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم گریل میں ہی صحیح ہیں گریل کلر بھی اچھا ہے گریل بھی بہت لوگوں کو پسند آتا ہے کلر بلیک میں جانے کی کیا ضرورت ہے لیکن پھر بھی جو ایکٹیوٹیز یہاں پہ رہی ہیں پچھلے کئی سالوں سے یہ شروع آتا میرا کیال ہے if i'm not wrong بھٹو صاحب کے زمانے سے جب انہوں نے احمدیز کو جو ہے وہ نون مسلم ڈیکلیئر کیا حالانکہ ہر ایک کا مذہب اس کا اپنا ہوتا ہے آپ کون ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ مسلمان بنانے والے یا آپ کون ہوتے ہیں ان کو کافر بنانے والے یہاں پہ یہ چیز بہت عام ہے اور بہت دیکھنے میں ملتی ہے ایون مجھے بھی یاد پڑتا ہے جب میں چھوٹی تھی اور اسکول میں تھی تو میرے ساتھ بھی ویسے تو ہر ریلیجن کے ہی سٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے ہندو بھی تھی اور پارسی بھی تھی اور کرسچنز بھی تھے ہر طرح کے سٹوڈنٹس تھے میرے ساتھ اور میری ان سب سے دوستی بھی تھی تو مجھے یاد ہے کہ میرے فادر جو ہیں وہ اسلام آباد شفٹ ہو گئے اور اسلام آباد شفٹ ہونے کے بعد کچھ دنوں کے بعد جب میں کراچی گئی اور مجھے ہوا کہ میں اپنی جو فرینڈز ہیں ان سے ملوں تو ظاہر ہے مجھے تو کیونکہ سب کے گھر بھی نہیں معلوم تھے اور کچھ سال کے بعد گئی تھی اور مجھے ان کے ٹھیک سے کراچی کے رستے بھی نہیں آتے تھے کیونکہ آآ ای وز ان ای سکول جب میں اسلام آباد شفٹ ہوئی تو میں نے ایک اور فرینڈ کو کول کیا اور میں نے اس سے کہا کہ میں جانا چاہ رہی ہوں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ کراچی ہی رہتی تھی تو سب سے پہلے میری ایک ہندو فرینڈ ہے میں اس میں نے اس سے ملنے کا فیصلہ کیا تو آآ وہ مجھے لے کر جو میری دوسری فرینڈ جو مجھے وہ مسلم تھی اور اس نے اس کا ایڈریس لیا میری ہندو فرنڈ کا اور کہا کہ ٹھیکے چلیں ہم اس کے گھر چلتے ہیں ہم اس کا نام اس لیے نہیں لے رہی کسی بھی فرنڈ کا تاکہ ان کو انبیرسمنٹ نہ ہو تو میں جب ان کے گھر پہنچی جو میری ہندو فرنڈ تھی تو جیسے کوئی کسی کے گھر پر مہمان جاتا ہے تو وہ اس کے سامنے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ چائے رکھتے ہیں کچھ ریفریشمنٹ کا سامان لائے جاتا ہے تو اسی طرح سے میری اس فرنڈ نے ریفریشمنٹ کا سامان بھی لے کر آئیں اور چائے بھی لے کر آئیں جو کہ میں نے تو لے لی فٹا فٹ لیکن یہ کہ جو میرے ساتھ دوسری میری مسلم فرنڈ ساتھ گئی تھی اس نے ہر چیز کے لیے منع کر دیا اس کے بعد جب میری جو ہندو فرنڈ تھی وہ روم سے باہر گئی تو میں نے اپنی جو مسلم فرنڈ تھی اسے کہا کہ تم یہ چیزیں کیوں نہیں لے رہی ہو تو اس نے کہا نہیں میں ان کے گھر میں کچھ نہیں کھاؤں گی میں نے کہا بھائی اگر آپ نے کھانا نہیں تھا آپ نے یہی کچھ کرنا تھا تو آپ کو میرے ساتھ نہیں آنا چاہیے آپ مجھے وہ جو اپارٹمنٹ سٹیج جو بلڈنگ کی آپ مجھے ادھر نیچے چھوڑ کے چھلی جاتی میں پہنچ جاتی تو اب آپ یہ بہت غلط کر رہی ہیں بہت ایمپیرسمنٹ ہو رہی ہے برا لگتا ہے لیکن خیر انہوں نے بھی نہیں مانا اور انہوں نے وہاں سے کچھ بھی نہیں کھایا اور وہ بھی چاری جو میری دو فرنٹیو بار بار ان کو دیتی رہی کہ آپ یہ لے لینے تو آپ یہ لے لینے تو کوئی اور چیز وہ اوفر کرتی رہی اور وہ مسلسل منع کرتی نہیں اور یہ میں ان لوگوں کی بات آپ کو بتا رہی ہوں جو کہنا چاہیے کہ سالوں ایک ہی کلاس میں بیٹھ کے اور اکثر ساتھ ساتھی سیٹس ہوتی نہیں وہاں پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے اگزامز دیتے تھے ہستے تھے بولتے تھے لڑتے تھے کھیلتے تھے وہ لوگ آپس میں اس طرح سے یہ یہ حال ہوا ہوا تھا ان کا کیا ان کے گھر سے ہم نکلے اور میری جو مسلم فرنٹی ان کو ایک اور فرنٹ کا گھر بھی پتا تھا ہم نے ان کو کال کیا ہم نے کہا کہ جی میں اسلام آباد سے آئی ہوئی ہوں تو میں نے سوچا میں آپ سے بھی ملتی چلوں وہ بھی مسلم تھی ان کو پتا چلا کہ میں اپنی ہندو فرنٹ کے گھر سے ان کے گھر آ رہی ہوں تو مجھے کہنے لگیں اچھا ضرور آپ آئیے میرا یہی ایڈریس ہے لیکن ہاں یہ ہے کہ آپ نہ کر آئیے گا میں نے کہا وہ کیوں کہتی ہے نہیں آپ شاور لیے گا اور اس کے بعد آپ میرے گھر آئیے گا کیونکہ آپ کسی ہندو کے گھر سے میرے گھر آ رہی ہیں تو بہت مجھے عجیب سا لگا میں نے کہا کہ بھئی ایسے تو کوئی سین نہیں ہے نہ میں کوئی شاور لینے جاری ہوں نہ ہی مجھے کچھ ایسا لگ رہے کہ میں کچھ گدی ہو گئی ہوں یا میں کوئی ناپاک ہو گئی ہوں کہ مجھے پاک ہو کے آپ کے گھر آنا پڑے گا جو انہوں نے ورڈیوز کیا تھا کہ پاک ہو کر پھر میرے گھر آنا یہ حال ہے یہاں پر سٹوڈنٹس کا یہ چیزیں ان کو سکھائی جاتی ہے میں تو I'm so thankful to my parents کیونکہ میرے دونوں جو تھے parents میرے mother اور father انہوں نے مجھے کبھی اس طرح کی کوئی negativity نہیں سکھائی انہوں نے مجھے کبھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں سکھے اگر آپ میری پرانی سال ڈیڑھ سال پرانی ویڈیوز بھی اٹھا کے دیکھیں کیا میری پانچ سال دس سال پرانی ویڈیوز بھی اگر کوئی ہو وہ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو میں ضرور انڈین گورنمنٹ پہ جو ہے وہ criticism کرتی بھی نظر آؤں گی لیکن کبھی آپ کو میں کسی religion کے اوپر کسی country کے اوپر criticism کرتی بھی نظر نہیں آؤں گی تو بتانا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ یہاں پر کس طرح سے students کو ان کے گھر والے میں teachers کو تو نہیں کہوں گی ہمارے teachers جو تھے وہ تو Christian بھی تھے Hindu بھی تھے تو میں نہیں سمجھتی کہ کسی teacher نے ایسا سکھایا ہوگا ضرور ان لوگوں نے جو بھی behave کیا وہ ان کے گھر کے لوگوں نے ہی ان کو بتایا ہوگا ان کو سکھایا ہوگا ابھی recently شیخ رشید صاحب جو بڑے famous ہے اپنے مختلف قسم کے scandals کی وجہ سے انہوں نے ایک statement دیا TLP کے لیے اور کہا کہ ہم اس کو ban کر رہے ہیں اور ساتھی ہم اس party کو dissolve بھی کر دیں گے اور اس party کا نام و نشان نہیں رہے گا یہ وہی شیخ رشید صاحب ہیں جو کچھ سال پہلے تک TLP کو support کرتے رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا ہی عاشق رسول بتاتے رہے ہیں اور اب ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے security ڈبل کروالی ہے اور وہ یہ کہ شیخ رشید کے ساتھ جو اب security ہے اس میں کوئی سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے سب non-muslim رکھے ہیں اس لیے کہ جو مسلم ہیں اگر وہ ان کو رکھیں گے تو پھر ہو سکتا ہے ان کا وہی حشر ہو جو سلمان تاثیر صاحب کا ہوا تھا سلمان تاثیر صاحب شہید جو ہیں انہوں نے ایک سب ہی جانتے ہیں کہ ایک کرسچن جو خاتون تھی ان کا ساتھ دیا تھا جن کے اوپر بلاس فیمی کا الزام تھا اور ان کے لیے وہ انہوں نے آواز اٹھائی تھی ان کے ساتھ وہ تھے مجھا اس تک ان کا لاسٹ انٹرویو یاد ہے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پاکستان کے لوگ یہی سمجھیں کہ اگر یہاں پہ پنجاب کا گورنر محفوظ نہیں ہے تو پھر کوئی بھی محفوظ نہیں ہے جو بات انہوں نے بلکل ٹھیک کہی ٹھیک پاکستان واحد کنٹری ہے جس نے پورے اسلام کا ٹھیکہ لے کر رکھا ہے باقی آپ کسی بھی اسلامی کنٹری کو اگر دیکھیں تو آپ کو کہیں بھی کوئی ایسی بات کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا جس میں وہ یہ کہے کہ جی رسول اللہ کے بارے میں کوئی بات کر دی یا کچھ کہ دیا یا کارٹون بنا دیا یا کچھ بھی ایکس وائی زیٹ کوئی بات کی تو ہم گردن اڑا دیں گے بہت ساری کنٹریز ہیں جو اسلامی کنٹریز ہیں آئی ٹھیک 54 یا 56 کنٹریز ہیں لیکن یہ کہ کسی طرف سے چاہے وہ سعودی عرب ہو چاہے وہ کوئت ہو چاہے وہ قطر ہو چاہے وہ یو اے ہی ہو چاہے جو مردی ہو ایران ہو افغانستان ہو کہیں سے آپ کو کوئی آواز نہیں آتی اس طرح کی جاہلانہ جو صرف اور صرف پاکستان کی طرف سے آتی ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس آواز کو نہ تو کوئی دبا پا رہا ہے اور نہ ہی کوئی دبانے کی کوشش کر رہا ہے یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ سائنس کی بات نہیں کرتے یہاں پہ لوگ ٹیکنالوجی کی بات نہیں کرتے یہاں پہ ایڈوکیشن کی بات نہیں ہوتی یہاں پہ کارنومی ٹھیک کرنے کی بات نہیں ہوتی ہرک سیکٹر کی بات نہیں ہوتی یہاں پہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے صرف اور صرف جدید قسم کا آپ کو جو ہے آپ کو ہپوکرٹس ملیں گے اور آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو انتہا پسند ہے جن کے ڈبل فیس سامنے کچھ اور بعد میں کچھ اور یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک طرف پاکستان ان کنٹریز پہ ٹاپ لسٹ میں جہاں پہ ایڈلٹس موویز انٹرنیٹ پہ دیکھی جاتی ہیں ان میں شاید ہمارا پہلا نمبر ہے لیکن ساتھ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اس طرح کی چیزیں دیکھنا پسند کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی کس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بس جی عورتوں کا پردہ کرا دو عورتوں سے یہ نہ ہو عورتیں بات نہ کریں عورتیں بولیں نہیں اور سارے وقت اسی قسم کے اس کا سر اڑھا دیں گے اس کی گردن کار دیں گے اس کو یہ کر دیں گے وہ ہندو ہے وہ پارسی ہے وہ کافر ہے بس یہی بہت اچھے اور ایک ایسی جنت کی خواب دکھا جاتا ہے جس ابھی تک کسی نے نہ دیکھا ہے نہ ہی کسی نے واپس آکے بتایا ہے کہ ہاں جی ایسی جنت کوئی تھی اور جو اصل میں جو زندگی ہے اس کو خراب کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بس جی آپ کے جو وہ بعد مرنے کے بعد جو زندگی ہے اصل میں وہی ہے جو کہ ایک کیا ہے انہوں نے کہا کہ شہد کی نہرے ہوں گی شراب کی نہرے ہوں گی اور ڈرائی فروٹ ہوں گے اور ستر یا بہتر ہورے ہوں گی آدمیوں کے لیے اس کا مطلب ہے کہ اور کچھ نہیں ہوگا وہاں پہ نا آپ کے پاس بوکس ہوں گی نا آپ کو بتائے گئے کہ پلاو کچھ نہیں کھیر چوکلیٹ اور کتنی ساری چیزیں جو ہمیں ایک طرح سے جیسے کہتے ہیں education تک پہ بات نہیں ہوگی وہاں پہ جنت میں جا کر کچھ کام نہیں ہوگا صرف ہو رہے ہوں گی وہ بھی 72 ہو رہے آپ کو ملیں گی اور بس ان کے ساتھ مطلب یہ ساتھ ٹائم سپنڈ کرتے رہیں گے اور دنیا کا کوئی کام نہیں ہوگا سو سب سے بڑی اٹریکشن آدمیوں کے لیے یہ رکھی ہے اور یہ پر اگر کوئی لڑکا اور لڑکی آپس میں بات کر رہے ہوں تو ان کو مار ڈالتے ہیں لیکن اپنی باتیں اپنی باتیں وہ اسی طرح کی رکھتے ہیں اور جتنے بھی یہ مدرسے والی ہیں جتنے بھی یہ ایکسٹری بیسٹ ہیں اور جتنے بھی یہ لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت کافر کو مار دو اس کو مار دو باتیں کرتے ان کی جنت میں سوائے عورتوں کے اور سوائے سیکس کے کچھ بھی نہیں رکھا ہوا اور اس کے بعد یہ بات اسلام کا نام یہ خراب کرتے ہیں یہ ایک غلط پکچر ریپورٹرے کرتے ہیں جو کسی اور اسلامی کنٹری میں اس طرح سے بات نہیں ہوتی ورنہ کیوں نہیں بات کرتے کہ وہاں پہ کوئی پڑھائی ہوگی کوئی لکھائی ہوگی کوئی بکس ہوگی پولیج کے سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو قرآن پڑھنا لازم ہے کیوں لازم ہے بھئی ان کی مرضی وہ پڑھے ہیں یا نہ پڑھے روزہ بھی ہر کسی کی مرضی کوئی مذہب کو استعمال کیا ہے یہ سب انتہا کے مورڈن لوگ ہیں کوئی آکسفورٹ کا پڑھا ہوگا ہے کوئی کچھ ہے پوری زندگی لوگوں نے جیسے کہتے ہیں امران خان صاحب نے تو پلی بوائی تک لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود کہ وہ پلی بوائی کلاتے تھے لیکن اب ان کے ہاتھ میں تذبیح ہوتی ہے اور وہ بڑی بڑی فضول کی بات کر رہے ہوتے کہ لڑکیوں کا بچیوں کا اور بچوں کے ریپ کے بارے میں جو انہوں نے ایک انڈیسنٹ طریقے سے انہوں نے سبھی نے سن لیا لیکن اس جس کو میں دیکھتی ہوں کہ ہمیں صحیح ہوتی ہوئی کہیں نظر نہیں آ رہی مجھے تو کوئی امید نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتی ہوں مولانا تاریخ جمیل صاحب کا اور اس میں دیکھیں وہ کیا بات کر رہے ہیں اور پھر ہم اس کے بعد ایک دو میٹا سے بات کریں گے اور اجازت لیں جی الگ الگ نظر آئے گا میرے گرتے کے نیچے بنیان نظر نہیں آرہی اس کے سو جوڑے نظر آئیں گے سو جوڑوں کے پیچھ اس کا پورا جسم دیکھے گا اور جب اس پر پہلی نظر پڑے گی تو اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گے اور وہ سٹن ایسے ہو کر کتنی دیل دیکھے گا چالیس سال بیٹھ کے دیکھ تا رہے گا چالیس سال آنکھ نہیں چھمک سکے گا آخر وہ بولے گی اب میرے پاس نہیں آئیں گے دور ہی بیٹھے رہیں گے پھر اس کو ہوش آئے گا ارے تو کون ہے پھرگی میں یعنی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی مولانا تاریخ جمیل کی آخر یہ کیا بتانا چاہ رہے ہے کہ ایک لڑکی ایک عورت بیٹھی ہوگی ایسے کر کے اور اس نے سو ڈریس پہنے ہوگے اس کے بعد بھی آپ سو ڈریس کے بعد بھی اس عورت کا جسم دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے سب سے بڑی اٹریکشن جنت کی رکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے سو کپڑے پہنے ہوگے شرم نہیں آتی لوگوں کو یہ تو حال ہے مولانا تاریخ جمیل اور ان کے جیسے ہمارے جو ریلیجیس سکولرز ہیں ان کا ان کے خیال میں جنت میں صرف اور صرف ایک طرح کا یہ سیکس ہو رہا ہوگا اور کچھ نہیں اسی طرح کی عورتیں نظر آرہی ہوں گی اور وہ عورتیں چاہے سو کپڑے بھی پہن لیں گی تب بھی ان کو جسم نظر آرہ ہوگا شرم بھی نہیں آتی انہوں نے کس طرح اسلام بنا دیا جاتی اور اپنے خیالات ان کے ایسے ہیں کہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ سو کپڑے پہن کے بھی آپ ان کے تھرک پن سے نہیں بچ سکتے تو یہ کس قسم کا اسلام ہے یہ کس قسم کا پاکستان بنا رہے ہیں اس پہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور بولنے کی ضرورت ہے کوئی نہ ڈرے ان کٹر ملاوں سے کوئی نہ ڈرے جاہل ملاوں سے اور اپنی بات کو کریں اور بولیں اور بتائیں کہ ہم پاکستان کو ان کی وجہ سے برباد نہیں ہونے دیں گے آج تو آرزو قاسم بہت زیادہ ہی سیریوس ہو گئی اور اس طرح سے بات کر رہی ہوں بہت ہی بہت آج کی ڈی بیٹ تو نہیں تھی خیر آج وہ اپنا point of view دی رہی تھی اور جو کنڈیشن چل رہی ہے پاکستان اور واقع میں ہی بہت سار چیزیں ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں وہ جو فرینڈ والی بات تھی تو میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں بھی ہمیشہ یہ بات بتائی ہے کہ ہم ہماری کنٹری کے لوگ ہیں سپیشلی وہ نورملی ایسا کرتے ہیں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ہندو اور مسلم کے بیچ میں بہت پڑھ رکھ دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کر آپ نے کھانا نہیں کھانا 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 حرام ہے اس طرح کی سیٹویشنز ہوتی ہیں اور یہ ریالیٹی ہے اور جبکہ میرے ساتھ بھی ایسا سینیریو ہو چکا ہے میں بلکہ کھا رہی تھی تو میرے سامنے میری فرینڈ جو مجھے میسیج کیا اور میسیج کرکی اور مجھے مجھے دیکھو میسیج دیکھو تو میسیج دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ پاگل ہو گئی تو اس کے ساتھ کھانا کھا رہی ہے وہ ہندو ہے میں نے کہ میسیج کو اگنور کیا 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 پی ایکشن لوں کی مطلب کی اب میں کھاؤں 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 لیکن پھر میں نے کھانا کھایا کیونکہ ان کی ریسپیکٹ کی بات تھی اور دوسری لڑکیوں نے ان کو منع کر دیا جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوئی اور یہ چیز کچھ دن کے بعد ان لڑکیوں کو بھی ریالائز ہوا اور جو ہے وہ سب کی گیدرنگ ہو گئی پھر ہم دوسرے کے گھر پر کھانا بھی کھاتے تھے وہ بھی کھانا شٹارٹ ہو گئی تو اس طرح سے ہماری اچھی فرینڈشپ ہو گئی تو شروع میں وہ بھی نہیں کھاتی تھی لڑکیاں لیکن بعد میں جب زائر سی بات ہے آپ خود کو کتنا کنٹرول تھانکسفول ہیں اپنی فیملی کے لئے اپنی ماما پاپا کے لئے ویسے میں بہت زیادہ تھانکسفول ہوں کہ میں ایسی فیملی سے بھلانگ کرتی ہوں جو کہ مجھے اس طرح کی نیگٹیویٹی نہیں دکھاتے ہم پہلے ہیں ہر چیز بات میں آتی ہے انسانیت کی ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں بلکہ ابھی میری ایک دوست ہے ان کی مجھے ویسے بھی آیا تھا یہ ہے اور اس میں یہ کہہ رہی ہیں کہ سائیما ہماری نوراتری آ رہی ہے تو کیا آپ ہمارے ساتھ آئیں گے سیلیبریٹ کرنے تو میں نے انسے یہ کہا تھا اگر میں پاکستان میں ہوں گی تو رہتی ہوں لوگوں سے تو دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ آج کنٹری میں یہ کنڈیشن بنی ہوئی ہے تو اس میں جو آرزو نے یہ بات کی ہے اس میں ان سے بلکل اگری کرتی ہوں کہ کنڈیشن ہم لوگ پوری دنیا میں اس طرح کئی کونسپٹ نہیں ہیں ہم لوگوں کی کنٹری میں ہی سارے ایشیوز آرہے ہیں لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں اور گری لسٹ میں ہی ٹھیک ہیں ہم لوگ ہمیں اور کہیں نہیں جانا ہم گری لسٹ میں ٹھیک ہیں ہمیں بلیک لسٹ میں کرنے کی کوشش کی جاری ہیں گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ان کے فیصلے پر ان کی ساجش کو جو ہے وہ آپ کنٹرول کریں ہمیں بلیک لسٹ نہ کریں ہم گری لسٹ میں ہی ٹھیک ہیں اٹلیس گری لسٹ میں تھوڑی سی تو ہماری ریسپیکٹ ہے ہی اور دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگ نے جتنا جو آج کل یہ سیچویشن کر کر رکھی نیگٹیویٹی پھیلانے کی اور یہ صرف اسلام ہمارا بھی ہے ہم سب مسلم ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے لیکن اگر آپ یہ صرف اسلام کے نام پر ہر چیز کرنا شروع ہو جاؤ گے تو یہ سب کو نقصان پہنچ جائیں گے یہ لوگی نقصان پہنچ جائیں صرف اسلام کے نام پر تو اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ کو بھی اس پر فوکس کرنا چاہیے باقی جنت کے بارے میں اور بہت ساری چیز ہیں جو ہیں تو یہ خیر ان کا اپنا پرسنل اپینین ہے تو آپ کے پاس کوئی انفرمیشن ہو تو آپ اسے مجھے اچھا لگے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سار خیال رکھ گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگے ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ با بائی